بیٹے ڈاکٹر حسن محمود اور داماز ڈاکٹر محمد وقاص فاروق کے ہمرا ناشتہ کیا فیملی سے ملاقات کی آج جو بھی میں اپنی زندگی میں میں نے اچیف کیا ہے اس میں بہت زیادہ ان کا ہاتھ ہے میں ماشرہ پی ایش ٹی ڈاکٹر ہوں اور کیمریٹی یونیورسٹی سے میرا ایمفل ہے ایجوکیشن پولیسی میں اور اس سے پہلے ایک ایمفل کنیٹ کالج سے اور ٹو یورس کنیٹ کالج میں پڑھایا بھی ہے اور اب جو ہے بی بی ہے فیملی کو ٹائم دے رہی ہوں اور یہ میرا ہزبین ہے یہ بھی اسیسن پروفیسر نے بنجابی نیویسٹی میں اور اس میں والد صاحب روڑ موڈل رہے ہیں انہوں نے ہی ہمیچھے انسپائر کیا اچھے اچھے کانون اف جیزیں میری سے پڑھا پہلے وہ لیویل سٹک بیٹوں اور بیٹیوں میں فرق محسوس کرتے تھے والد صاحب کبھی بھی نہیں اگر ہو بھی تو اجیٹیوں کو شاید زیادہ ہی تھوڑی ترجیح ہوگی ہم نے کبھی اس طرح کی ڈیفرنس نوٹ نہیں کیا اپرچنیٹیز ہوں یا پیار ہو یا ہر قسم کا جو ہو زندگی کے اندر مواقع ہو تو ہمیشہ ہم نے ایسا ریفیرستی دیکھا وہ بھی ہے مجھے جو لگی ہے وہ پرسسٹنس مطلب اور اند کا پیشن ہے پولیٹکس مطلب میں ان کو یہ دیکھا ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں یہ اوائیڈ کر دیتے ہیں یا چھوڑ دیں گے لیکن اس کو جو ہے وہ پیشنیٹی کرتے ہیں آپ کی پڑھائی میں ان کا کتنا رون تھا ایم ایم میڈیکل ڈاکٹر میں نے شفاہ انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلامباد وہاں سے میں نے میڈیکل کیا تھا اس سے پہلے میں نے ای لیولز کیا تھا یہاں لاہور گرامر سے اور اس سے پہلے او لیولز کیا تھا تب میں نے بورڈنگ کی لائف بھی دیکھی چار پانت سال تھا رہے ادھر یہ چاند باگ سکول ہے مرید کے ساتھ اور پھر میڈیکل کے بعد میں نے کوئی سال کو میں یو ایس چلا گیا تھا وہاں پر تھوڑا سا کلنیکل ایکسپیرینس گئنگ کیا میرا آگے پلان یہی تھا کہ میں وہاں ہی پہ پرسو کروں گا بس پر ادھر ہی سیٹل ہونے کا پلان تھا تو پھر اب الحمدللہ لگیوں ہیں میرا ذرا بزنس سائیڈ پہ رو جہان ہے اور ساتھ پریکٹس بھی ہوں انٹاچ بھی ہوں میں میڈیکل سے بھی ایونگ میں میں پریکٹس کرتا ہوں اور صبح کے ٹائم بزنس رات کو پہ پولیٹیکس میاں صاحب کے ساتھ پولیٹیکس پسند ہے آپ کو بلکل ٹائم آنے پہ انشاءاللہ شوق تو رکھتے ہیں بلکل رکھتے ہیں کونٹریبیوٹ کریں بہت 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 طریقے سے بیوی سے زیادہ تو بہتر کوئی نہیں خاؤد کو جانتا میاں صاحب کی کیا کیا اچھائیاں ہیں اور کیا خاؤیاں ہیں انہوں نے اپنے آپ کو انسانیت کی خدمت کے لیے ڈیووٹ کیا ہوا ہے اللہ تعالی ان کی خدمت کو خبول کرے لڑائی آپ کی کن باتوں پہ ہوتی ہے ان سے نہیں لڑائی کیا ہونے بس وہ دیکھتے ہیں سارا دن اتنی مینت کے بعد گھار آتے ہیں تو پھر ان کا رائٹ ہے نوکروں شوکروں سے بھی لڑائی ہو جاتی ہے گھر سے روانہ ہوئے حلقے میں اپنے انتخابی دفتر آئے کارکنوں سے ملاقات کی طلبہ سیاست سے مین سٹریم پالیٹکس میں آئے یہ بتائیں کہ طلبہ یونین کتنی ضروری ہے ملک کی سیاست کے لیے خیال ہے جی کہ طلبہ یونین سے بڑی لیڈرشپ اس وقت آپ نیشنل لیول کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو تقریبا ہر پارٹی میں جو سٹوڈنٹ رہنما تھے طالب علم جو یونینز کے الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے سیکریٹریز تھے وہ آکے قومی سطح پہ امرج ہوئے ایزا لیڈر تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ ایک بیسک نرسری ہے جس میں ایک باصلہیت لوگوں کی جو پروان چڑھتے ہیں انہیں ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ آگے جا کے قومی سطح کے اوپر بہت کچھ کنٹیبیوٹ کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو دوبارہ طلبہ یونینز کو بحال کیا جانا چاہیے طلبہ سیاست میں جو تشدددار آیا تھا جو تشدد آ گیا تھا اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے اس کو ایک سٹیکٹ اور کنٹرولڈ طریقے سے آپ اس کا آگاز کر سکتے ہیں کہ جس کے اوپر اس طرح کی پابندی ہو اور وہ بختلف پولٹیکل پارٹیز اس میں ڈائریکٹ انٹریفیرنس نہ کریں بلکہ سٹوڈنٹس جو ہے نہ اس کی سطح کے اوپر ہر تعلیمی ادارے کے اندر ان کو اپنی جو ایکسٹرا کریکل ایکٹیوٹیز ہیں اور باقی جو سٹوڈنٹس کے مسائل کے حوالے سے اور کنسٹرکٹیو وہاں پہ سیمینار ہیں باقی لیکچرز ہیں ان کا اتمام ہونا چاہیے اور بائی دی پیسیج آف ٹائم پھر آپ طلبہ یونینز کے انتخابات کی طرف آ سکتے ہیں جیل روڈ پر پی ٹی آئی لاہور کے مرکزی دفتر پہنچے پارٹی رہنماں افیف صدیقی اور سابق صدر ومن ونگ پی ٹی آئی روبینہ شاہین نے استقبال کیا اپنے دفتر میں آئے پی ٹی آئی حکومت بننے کے بعد پارٹی تنظیموں کا رول فال نہیں رہا اس کی کیا وجہ ہے برخواہ اس میں ہمیں توجہ دینی چاہیے تھی بھرپور توجہ نے دی گئی اور چیئرمن جو پارٹی کے تھے وزیراعظم بھی بنے وقت کی بھی کمی تھی اور یہ ہم بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ جس طرح سے تنظیمیں اقتدار میں آنے سے پہلے متحرک تھیں اس طرح سے متحرک نہیں ہیں اور یہ ایک ویکیوم بارالحکومت کی سطح پہ اور تنظیموں کی سطح پہ ہے اب یہ جو ڈیزول کی ہیں پارٹی نے ساری تنظیمیں اور نئے سیرے سے اب اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اس کے بعد ہمارا زیادہ فوکس اسی بات پہ ہوگا کہ ہم ان تنظیموں کو دوبارہ اسی طرح سے ایکٹیویٹ کریں اور بھرپور طریقے سے جو آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں ان کے حوالے سے بھی اور آئندہ جو جنرل انتخابات ہیں ان کے حوالے سے بھی پارٹی ورکرز اپنا رول ادا کریں جس طرح بازی میں کرتے رہے ہیں پنجاب میں آئندہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پارٹی رانماؤں سے میٹنگ کی اور لائے عمل پر تباعدہ خیال کیا نظام جو انہم کی اپڑا ایک ریل سینس میں جو کانسیٹیوشن کی وان فورٹی اے ہے کہ ایک پاکڑکوار مکامی توکڑکوار نظام لوکل بارڈیز نہیں جیدے کے سیٹے ہیں انشاءاللہ جو ہاں پہلے جیدے ہیں وہ تو برکراہ رہے ہیں چائے پی موسیقی